دوستو رو سسٹم کس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو بین رو سسٹم کے کپانے کی نہیں سکتے تھے یہ ایک نیا میں نے رو سسٹم مگایا ہے یہ بلو سٹار کا ہے بلو سٹار ایرسٹو اس میں رو یو وی اور یو ایف ہے یعنی کی ریورس آسماسسس الٹرا وائلٹر پروٹیکشن اور یو وی یہ الٹرا فلٹریشن ہوتا ہے یہ وارٹر پیوری فائر ہے چیز کافی اچھی ہے اور کاسٹ ایفیکٹیو لگ رہی اس میں موڈل نیم آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو تیکنلوجی ہے جو میں نے تینوں بتایا ایک پرڈک کا ڈیمینشن یہ ہے اس کے آٹھ کلو اس کا ویٹ ہے وارٹر آؤٹپوٹ ایم بینٹ بتا رہا ہے سیون لیٹر سکے کیپیسٹی ہے کیا کیا ہے اس میں ایک دو تین چار پانچے سیون سٹیج پیوریفیکشن دکھا رہا ہے ایکسٹرنل پری فیلٹر پری کاربن فیلٹر سیدیمنٹ فیلٹر پی آرہا ہے یہ سارا دیکھ سکتے ہیں ڈیو وی لیمپ یہ سب اس کے ادوال ماؤنٹنگ ہے 36 وارٹ لیتا ہے بہت کم فاور لیتا ہے دو ستیس بولٹ پر چلتا ہے اس سیمپل سی چیز اس میں ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو آئن پیککنگ اور دیکھیں ہمیں کیا کیا ملا ہے تو یہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں باکس سے ہمیں ایسے کا ایسے ہی ڈیلیور ہوا ہے اس میں ہے یہ دیکھیں یہ کیا کے چیزیں ملی ہیں اس میں ہمیں ملا ہے یہ دیکھیں یہ دو پائپ ہے اس کا انسٹالیشن دو دن کے بعد ہوگا جو بتایا ہے دو دن کے بعد انسٹالیشن فری اف کاسٹ ہوگا تو یہ ساری اٹیچمنٹ دے یہ پائپ سے کنیکٹ ہوگا اور یہ دیکھیں یہ فلٹر ہے یہ فلٹر اٹیچ کریں گے پورا دے رکھا انہوں نے اس کے بعد یہ ہے آپ کا یہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے یہ یہ ریورس اسمسس کا یعنی آرو کا یہ ہے میمبرین ہے جو میمبرین ہوتا ہے جس سے کی پانی جس سے فلٹر ہوتا ہے ایکشل وہ اسی سے ہوتا ہے اور یہ بھی اس کا ایک فلٹر کا اٹیچمنٹ ہے یہ دو چیزیں ہو گئی یہ پاور ایڈپٹر ہے جو 230 سپولٹ مانگ لیتا جہا آپ اس کو دے گا یہ آپ کا مانٹنگ اٹیچمنٹ ہے یہ نل ہے یہ نل ہے یہ نل لگ رہا ہے مجھے اب اس کو بھی کھولتے ہیں یہ نل ہو گیا اور اس کے اندر بھی کچھ اٹیچمنٹ ہوگی جو اس کا کچھ اٹیچمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوگا یہ اس کا یوزر مینویل دیکھ رہا ہے آپ کو ریورس آسماس پورا یوزر مینویل اس کو کیسے کیسے یوز کرنا ٹرابل شوٹنگ کیا کیا ہے وہ سارا جب انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد اگر کچھ ایسی پرابلم آئے گی تو آپ اس میں سے ریفر کر سکتے ہیں اور ٹیکنیٹن کو بلا سکتے ہیں اب ہم کھولتے ہیں اس کے مین یونٹ کو مین یونٹ میں کیا کیا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ مین یونٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو سٹار کا مین یونٹ ہے بڑا کمپیکٹ سا دیزائن ہے بڑا چھوٹا سا ہے اور جیسے کہ اس نے بتائے کہ لکھا ہوا سیبن لیٹر کی کپیسٹی ہے آٹھ کلو کا ویٹ ہے اور یہ ہے یہ پورا موڈل ہے آپ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے بتائے کہ یہ نل ہے یہ نل موسٹ ویولی یہ اس ٹیپ سے لگے گا اس میں وہ جو انسٹالیشن والا آئے گا وہ لگائے گا اب یہ نل اس میں اس ٹیپ سے لگ جائے گا اس کے بعد یہ کچھ انڈیکیٹرز اس میں دے رکھیں جیسے کہ میں نے ریو میں پڑھا ہے اس میں آپ کو آلٹر آلٹر آلٹ دیتا ہے یہ ساری چیزوں جو بھی ہم نے دیکھی ہے سارا کچھ اس میں دے رکھا ہے کیا کیا کرتا ہے واتر پیر فائر موڈل نمبر یہ سارا کچھ ہے یہ وال مانٹن کے لئے تیچھے بریکٹس کے لئے دے رکھا یہ کیل یہاں پہ لگے گی اس کے بعد یہ جب انسٹال ہوگا تب پتا چلے گا کہ اس میں انڈیکیٹر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پانی کا لیبل اگر کم ہے تو شاید یہ وہ والا بتائے گا یہ آرو جب چل رہا ہوگا تب بتائے گا اور یہ موسٹ پروبیبلی وہ وہ ہوگا کہ الٹرا والٹ لیمپ اگر کام نہیں کر رہا ہے تو الٹرا والٹ لیمپ جب کام نہیں کرتا تو اس کی پیوریفیکشن کم ہو جاتی ہے بیسیکلی الٹرا والٹ لائٹ کچھ نہیں یہ ایک لائٹ نکل تھی جو مایکرو آرگنزم اور جو بیکٹیریہ بگرہ ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے تو وہ فیلٹر کام کرتے کرتے کیا ہوتا ہے اس میں جم جاتا ہے جو الگی ہے جم جاتا ہے تو الٹرا والٹ لائٹ جو ہے پانی تک پہنچ نہیں پاتا اور جب پہنچ نہیں پاتا تو فیلٹر نہیں ہو پاتا فیلٹر نہیں ہو پاتا تو وہ ایسے نارمل مشین میں آپ کو پتا نہیں چلے گا اس میں وہ آپ کو انڈیکیٹر دکھا دے گا اس کے لئے وہ دے رکھا ہے تو یہ ہے آپ کی ساملے میں اپنے پتر سے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے دکھا رہتا ہوں اور میں کوشش کروں گا جب انسٹالیشن ہو گیا یہ ہے آپ کا بہت سیمپل سا 8 کلو بجن ہے اس کا 8 کلو بیٹ ہے اس کا 7 لٹر کپیسٹی ہے 7 لٹر کافی ہے 3 سے 4 یا 5 ممبر کی فرمدی کے لئے پانی اور بلو اسٹرہ جو دیزائن دیکھ رہے ہیں اس میں بلیک اور وائٹ دو کلر ہیں جیسا کہ میں نے پڑھا ہے تو میں نے بلیک لیا ہے کیونکہ میرا کچھن کا تھیم بلیک جیسا ہے تو یہ تھیم لیا ہے اور یہ ایرسٹو موڈل ہے جو میں نے بتا ہے ایرسٹو اس طرح کے 12 موڈل بلو سٹر کے نکلے ہیں تو یہ ایک ٹھیک ٹھیک ڈیسنڈ موڈل ہے کافی اچھا ہے اب جب انسٹال ہوگا اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب ایک لئے اتنا ہی thank you for watching میں نے اس کا لنک دے دیا اگر آپ پرچیس کرنا چاہے تو thank you for watching